ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے عزت تو ہمیں الیکشن کمیشن نے بھی دی انہوں نے کہا کہ یہ جو منحرف لوگ ہیں یہ احترام کے لوگ ہیں میرے خانے منحرف ہوتا ہے زیاستی بھی ایسی زیاستی ہوئی کہ پی ٹی آئی والوں نے میری قدر نہیں کی میں کھانے کے حوالے سے ایک سپر سٹار انسان ہوں اگر مجھے پاکستان میں عوام کے لیے وزیر آزم بنا جیا کہے تو پھر مجھے عوام کا اصحاس ہوگا علیم خان نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ کا کیا پلان ہے چینج تبدیلی تو میں نے کہا کہ why not میری جان I am ready for the big change زراد کے ایکسپیرینس والے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ پٹرول کو دیکھیں پاکستان سے اگر یہاں پہ نیو یارک آ جاؤں تو یہاں پہ مجھے آپ وزیر بنوا دیں گی امریکہ میں وزیر بننے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑیں گے کبھی کبھی تو میں خواب میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ ادھر سے بلہ آ رہا ہے ادھر سے تیر آ رہا ہے سامنے سے شیر آ رہا ہے آپ کو میں لگ کیسا رہا ہوں آج I am looking beautiful پنجاب چو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آدیا ناز ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستانی سیاست کی قدر نامور شخصیت ہیں اور خود کو حکومتی اتحاد کا سپاہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دمی اسٹوڈیو سے آئی راجہ ریاض کی دمی راجہ صاحب سلام علیکم میں پرگرام کے آقاس پہ ایک شیر سنانا چاہتا ہوں جی ارشاد دیکھ کے سنا دوں جی جی دیکھ کے سنا دیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیض موجود سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے واہ بیسے پرگرام کے شروع میں ہی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ اس کے بعد تو آپ مجھے بولنے نہیں دیں گی کیونکہ یہ جو خواتین اینکر ہوتی ہیں وہ مجھے بولنے نہیں دیتی بات میری یہ ہے کہ میں اس وقت پاکستان کی سیاست کا ایک موتبر ترین انسان ہوں مجھ جیسا انسان آپ کو کہیں پہ ملے گا بھی نہیں پاکستان کی اسمبلیوں میں قائد حضب اختلاف جناب اتنے چیزوںیں میرے نام کے آگے پیچھے لگتی ہیں لیکن آپ نے مجھے قدر نامور سیاست دان کہا تو یہ میری توہین ہے اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے میں قدر نامور نہیں یہ قدر ہٹا دیں نامور پولیٹیشن نامور سیاست دان جنہوں نے نوے کی دہائی کے اسٹارٹ میں اپنی سیاست کا آغاز کیا پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہے جس طرح آپ اپنے وہ کیا بولتے ہیں اس کو اپنے حساب کتاب میں لکھتی ہوں گی کہ میں پہلے کسی اور ٹی وی پہ کام کرتی تھی پہلے میں کسی اور اخبار میں کام کرتی تھی تو اس طرح سے یہ مطلب ہمارا بھی ہوتا ہے تو ایک مدبر اور سینئر سیاست دان کو بلا کے کم سے کم ایسی تظلیل آمیز باتیں نہیں کرنے چاہیے آپ کو مشہوری تو میری اتنی ہے کہ میں ہند سند سمیت پورے پاکستان بلکہ نائجیریا میں بھی بہت مشہور ہوں اس کے بعد پورے بریعظم افریقہ سے ہوتے ہوئے پورے بریعظم امریکہ میں مشہور ہوں اور اب تو امریکہ میں بہت سارے لوگ میرے چاہنے والے بھی موجود ہیں تو اسی لئے میں اب بہت مشہور شخصیت ہوں جو مطلب بہت مشہور شخص جو پاکستان کا جو امریکہ میں تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں دیکھیں اتفاق تو کرنا پڑے گا اب آپ کا تعلق بھی حکومتی اتحاد سے ہے آج کل تو ویسی آپ حکومتی اتحاد سے ہیں جی عزت تو ہمیں الیکشن کمیشن نے بھی دی اور خاص کر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو منحرف لوگ ہیں یہ بہت زیادہ قابل عزت کے احترام کے لوگ ہیں تو بس سمجھ آئیں کہ میری بہت زیادہ عزت ہے دیکھیں یہ منحرف کیا ہوتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا مجھے سمجھ میں آیا ہے میرا خیالے منحرف ہوتا ہے بی بھی الیکشن کمیشن کی جو دستاویزات ہوتی ہیں اس میں زیر زبر پیش نہیں ہوتی اردو میں ویسے بھی انگریزی میں لکھتے ہیں مجھے تو پڑھنے نہیں ہوتا شفیق ڈریور جو ہے میرا وہ پڑھتا ہے ایک اور بات کی میں داد دوں گا آپ کو ویسے مجھے ایک بات بتائیں کہ خواتین کا جو علمی عبور ہوتا ہے تعلیم کے حوالے سے وہ مردوں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایسا تو ہے اچھا صحیح ہے میرا خیالے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں ویسے ایسا تو ہے یہ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے حکومتی بیڑے میں سوار ہونا دیکھیں پہلے میرے ساتھ ہوئی زیادہ 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 بھی ایسی زیادہ ہوئی کہ پی ٹی آئی والوں نے میری قدر نہیں کی صحیح اور جب پی ٹی آئی والے میری قدر نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہم خیال بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی بھی میں ہم خیال ہوں صحیح میں نے اپنا جو کریئر تھا وہ شروع کیا پیپلز پارٹی سے پھر میں نون لیگ میں رہا پھر میں دوبارہ پیپلز پارٹی میں پھر دوبارہ نون لیگ میں پھر دوبارہ پیپلز پارٹی میں اس کے بعد پھر یہ تاریخ انصاف میں تو لیکن لیکن ساری جو زیاستیاں ہوئیں زیاستیوں کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ بس کھڑیا چھڑ دے لیکن دیکھیں اللہ نے مجھے وہ والی پوزیشن دی ہے کہ جس پوزیشن کو پانے کے لیے لوگ تیس تیس سال محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو میرے دشمن ہیں وہ آنسو بہائیں دندیاں وٹیں یا پھر کچھ بھی کریں میرا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرا جو ٹارگٹ تھا وہ میں نے خدا کے شکر سے پورا کر لیا اچھا راجہ صرف دیکھیں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی میں پس رہے ہیں رول رہے ہیں آپ کو اپنی دعوتوں کی پڑی بھی ہے دیکھیں جب تک میں پی ٹی آئے میں تھا عمران خان تو خود عجیب سی چائے پیتا ہے کم دودھ والی زیادہ پانی دو بسکٹ تو نہ وہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے کے لیے دیتا ہے میں ایک دن عمران خان صاحب کے گھر گیا بنی گالا میں تو بنی گالا میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے دھوپ میں سردیوں کے دن تھے تو عمران خان کے پاس دو کینو رکھے ہوئے تھے عمران خان نے ایک کینو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا اب میں نے یہ سمجھا کہ شاید دوسرا کینو مجھے دیں گے لیکن نہیں انہوں نے وہ دوسرا کینو واپس بھیجوا دیا اور کہا کہ یہ ہم ڈینر میں کھائیں گے تو ایسے کنجوس انسان کے ساتھ میرا کبھی بھی تعلق نہیں چل سکتا تھا اچھا البتہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو دعوت کرتے ہیں اور جس ایک دعوت کی وجہ سے ہم پینتالیس چیالیس پچاس لوگ وہاں چلے گئے جس گروپ کا میں سربراہ ہوں وہاں تو میں نے زندگی میں اتنے بڑے بڑے بار بھی کیونکہ سیخیں نہیں دیکھی تھی جو میں نے وہاں دیکھی سوائیاں میں نے اپنی سارے زندگی میں میٹھے میں صرف سوائیاں ہی کھائی تھی وہاں پہ شیر خورمہ کسٹرڈ اور گلاب جامن اور رسگلے اور یہ برکفیاں اور یہ اشرفیوں والے میٹھے چاول متنجن کیا بولتے ہیں اس کو جی جی تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں ہم تو میں کھانے کے حوالے سے ایک سپر سٹار انسان ہوں میں اپنے خاندان میں بڑا مشہور ہوں ہم کہ جی راجہ کھا بے آلا اچھا تو عمران خاند کے ساتھ میری ویسے بھی نہیں بن سکتی اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں عوام سے جی کہ عوام عمران خان کے خواب دیکھنے چھوڑ دیں اچھا وہ نواز شریف صاحب کے خواب دیکھے حمزہ شہباز شریف صاحب کے خواب دیکھے مریم بی بی کے خواب دیکھے مریم اورنگزیب صاحبہ کے خواب دیکھے وہ زرداری صاحب کے خواب دیکھے وہ بلاول بھٹو صاحب کے خواب دیکھے وہ جناب پیرو مرشد مولانا فضل الرحمن صاحب کے خواب دیکھیں مطلب وہ لوگ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں باقی تو پاکستان میں دیکھیں آپ سب لوگوں نے یہ چار سال تو بیڑا غرقی کی ہے پی ٹی آئی نے اچھا تو راجے صاحب کیا یہ وفاداریاں تبدیل کرنا اچھی بات ہے دیکھیں بی بی وفاداریاں وفاداریاں شفاداریاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے آپ کا اپنا مفاد اور اگر آپ کا اپنا مفاد بلکل ٹھیک ہے سب ایوریتھنگ ویل بی مطلب ہے کہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر سب چیز صحیح تو راجے صاحب آپ نے پھر عوام کا احساس تو نہیں کیا نا عوام کا احساس کرنے کے لیے مطلب میں کیوں احساس کروں بتائیں تو کیسے ہوگا احساس اگر مجھے پاکستان میں عوام کے لیے وزیر آزم بنا جیا جائے تو پھر مجھے عوام کا احساس ہوگا ورنہ عوام کا احساس نہیں ہو سکتا دیکھیں عوام کو تو کون کربانی دے گا بتائیں یہ بتائیں کہ علیم خان نے آپ سے رابطہ کیا تھا دیکھیں بی بی یہ بہت پرانی باتیں آپ کر رہی ہیں میرے ساتھ ایک ڈیڑھ سال پرانی بات ہے اب اس میں تھوڑے سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے تو بنی بنائی جو عزت ہے اس کا بھی کبھاڑا ہو جائے گا تو یس افکاس کال آئی تھی مجھ کو رات کو دو تین بجے صحیح انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا پلان ہے آپ نے بتایا کہ پلان علیم خان نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ کا کیا پلان ہے چج تبدیلی تو میں نے کہا کہ why not میری جان I am ready for the big change because جس طرح سے بندہ تین گھنٹے والی فلم کو نو گھنٹے دیکھے تو وہ بور ہو جاتا ہے تو میں ہر چار سال کے بعد پھر بور ہو جاتا ہوں اس لئے مجھے نئی منزل نئے راستے نئے موڑ نئے جمپ نئی چیزیں چاہیئے تو بس پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بھٹک کھجتا سی اچھا دیکھیں آپ کو پی ٹی آئینی پارلیمانی سیکیٹری براہ پیٹرولیوم کا عہدہ بھی دیا پھر بھی آپ عمران خان کی خلاف چلے گئے دیکھیں بی 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 بہت ہی غلط ہوتا دیا اس لئے پھر میں دستبردار ہو گیا اس حدے سے اب ایک زراد کے ایکسپیرینس والے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ پٹرول کو دیکھیں اچھا آپ ڈیزل کو دیکھیں آپ مٹی کے تیل کو دیکھیں آپ کیروسین کو دیکھیں آپ وہ جہازہیں جہاں فیول پیندہ انہوں بکھیں آپ تار کول کو دیکھیں آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مکعی کی فصل کیسے اگاتے ہیں آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ گندم کی فصل کیسے اگاتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ سورج مکھی یا کنولا یا سرسو اگانے کے لیے آپ کو کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے آپ کو آلو، ٹیماتر، پیاز، مرچیں یا تمباکو اگر اگانا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ تمباکو کے کھیت میں سامپ اور بچھو نہیں گھس سکتے پتہ ہے آپ کو اس چیز کا کہاں سے پتہ چلا آپ کو آپ بتائیں گے کیونکہ تمباکو کڑوا ہوتا ہے اس لیے تمباکو کے کھیت میں نہ چوہا گھستا ہے نہ سیو جا سکتی ہے نہ کوئی چھپکلی جا سکتی ہے نہ کوئی کیڑا مکوڑا جا سکتا ہے نہ کوئی سامپ جا سکتا ہے نہ کوئی گلہری جا سکتی ہے نہ کوئی گائے جا سکتی ہے نہ کوئی بھینس جا سکتی ہے نہ کوئی کتا جا سکتا ہے نہ کوئی کھوتا جا سکتا ہے نہ کوئی بھیڑ جا سکتی ہے نہ کوئی بکری جا سکتی ہے نہ کوئی مرگی جا سکتی ہے نہ کوئی مرگا جا سکتا ہے نہ کوئی تیتر جا سکتا ہے نہ کوئی بٹیر جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیملیز ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا لیکن انسان جاتا ہے ماں پر یہ دیکھیں میری ریسرچ ہے اب میں زراد کا بندہ ہوں آپ مجھ سے پوچھے کہ گوڑی کیسے کی جاتی ہے اگرنے کی آپ مجھ سے پوچھے کہ چھٹے کی فصل ٹھیک ہوتی ہے یا پھر نالی کی فصل ٹھیک ہوتی ہے مجھ سے یہ پوچھے کہ روٹا بیٹر کیسے چلاتی ہے مجھ سے یہ پوچھے کہ ہارویسٹنگ کیسے کی جاتی ہے میں نے کہا جی توسری سانو دوستوں کہ جی پٹرول کے میں نگل دا لیکن میں بھی ٹوپیا پہنانے میں ماہر ہوں اگر آپ کہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی کہیے میں نے بہترین ٹوپیا پوائی کس کو پوری کابینہ کو مثلا میں نے کہا کہ پنجاب میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پٹرول ہے پھر تو ہم اس پٹرول کو تلاش کریں گے تو پٹرول کو تلاش کرنے کے چکر میں صرف یہی کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو ارب روپے خرچ کر دیے ہم نے پٹرول تو نہ تھا اور نہ ملنا تھا صحیح لیکن آپ کے بھائی کی جو ٹوپی تھی وہ کامیاب ہو گئی راج صاحب دیکھیں عمران خان کے احسانات تو ہیں آپ پر یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا عمران خان کے احسانات ہوں مجھ پہ یا نہ ہوں دیکھیں میں نے سر میرا سر دیکھ رہی ہے میں نے سر ایسے ہی خالی نہیں کر آیا لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ٹوپی اپنا سر چٹا نہیں کیتا تو میرے بال بھی ایسے نہیں گئے ٹھیک ہے عمران خان نے جتنے احسان کیے عمران خان کو اتنے احسانوں کے جواب دے دیے صحیح ہے ایناف ایز ایناف اب ختم بس خیر ناظرین ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں یہاں وقت ہوا ایک بیک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی سٹوڈیو سے آئی راجہ ریاض کی جمی راجہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری بات کر رہی ہیں ظاہر ہے اس وقت سٹوڈیو میں آپ کے علاوہ تو کوئی موجود نہیں ہے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آپ نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے آگے چلیں لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے ہمیشہ کامیاب انسان رہتے ہیں دیکھیں راجہ صاحب ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا اپنا اعتبار وقت کے ساتھ ساتھ کم کر دیتا ہے دیکھیں بی بی میں نے سیاست کرنی ہے میں نے کون سا کوئی پروفیسر لگ جانا ہے دیکھیں راجہ صاحب کیا آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا پارٹی بار بار تبدیل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں دیکھیں وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے جو وقت آنے پہ اپنے فیصلوں پہ نظر سانی نہ کرے صحیح بلکہ ناک کی سیدھ پہ چلتا جائے پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایسا ہی انسان کامیاب ہوتا ہے دیکھیں میں ایک وکری قسم کا ڈپلومیٹک قسم کا انسان ہوں وہ سیاستدان ہی کیا جو ڈپلومیٹک نہ ہو آپ کے جس معاشرے میں آپ رہتی ہیں اس معاشرے میں تو ڈپلومیٹک کا نام بڑی تمیز سے اور بڑے عدب سے لیا جاتا ہے لیکن جس معاشرے میں میں رہتا ہوں اس معاشرے میں ڈپلومیٹ کا مطلب ہوتا ہے دوگلا بندہ آگے آپ بھی سمجھ جائیں آپ کے ناظرین بھی سمجھ جائیں گے ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہ کمال کہاں سے آگیا کہ وفاداری تبدیل ہو جائے مطلب دیکھیں میرے گلے میں پی ٹی آئی کا کوئی پٹہ تو تھا نہیں صحیح ٹھیک ہے تو کوئی ایسا ٹاک بھی نہیں تھا کہ میں اس کو کاٹ کے اتار کے پھینک دیتا صحیح میں اپنی مرضی سے گیا تھا اور امران خان نے جب میری بات کو نہیں سنا تو پھر میں نے امران خان کو چھوڑا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا راج صاحب آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں الحمدللہ جی میں سینئر سیاستدان ہوں بہت شکریہ آپ نے میری آپ کو میں لگ کیسا رہا ہوں آج آئیم لکنگ بیوٹی فول جی آپ ٹھیک ہیں صحیح ہے اگر آپ کے نقشے قدم پر جونئیرز چلیں گے تو کیسا ہوگا دیکھیں آل تا جونئیرز سیلیکٹ اون پات ان پالیٹکس ان پاکستان لیا زرورات انہ د rewrite ان removes پاکستانی Carter ان ایلت کو پاسی پاکستان کا پیسی کنیا ای امن ای این ا大 onto اپنا نبی���ر منسٹر ان منسٹریز آف پاکستان آپ کو میری انگلیش کیسے لگی بس صحیح ہے جوڑ توڑ کے آپ نے بولی دی مطلب میری انگریزی اتنی تو قابل ہے نا کہ دوسرا بندہ سمجھ جائے کہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جوڑ توڑ کر کے آپ نے اپنی بات سمجھا لیے میری انگریزی جو ہے وہ گوڑ مارنگ گوڑ نون سے کچھ تھوڑی سی ذرا آگئے ہے اچھا تو راجل صاحب یہ آپ سیاست یا وزارت میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں دیکھیں سیاست تو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلنے والی چیز ہے لیکن جو وزارت ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے اگر آپ وزیر نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بھی بندہ اپنی شادیوں پہ نہیں بلاتا صحیح کوئی بھی اپنی تقریبات میں نہیں بلاتا کوئی بھی یہ جو یونیورسٹیوں کے کانوکیشن یہ جو لمبے لمبے وہ جپے پا کے اوپر وہ عجیب سی ٹوپی پھلترو والی وہ جو ٹوپی ہوتی کانوکیشن والی چیزی ملکا ہوں جو تو وہ کانوکیشن میں بھی کوئی نہیں بلاتا اگر آپ وزیر نہ ہوں تو اس لئے سیاست آنے جانے والی چیز ہے عزت کی طرح لیکن وزارت بہت ضروری ہے مجھے ایک بات بتائیں میں پاکستان سے اگر یہاں پہ نیو یارک آ جاؤں تو یہاں پہ مجھے آپ وزیر بنوا دیں گی یہاں پہ بندہ وزیر کیسے بنتا ہے پاکستانی سیاستدان جیسے سیاستدان نہیں ہے اور نہ ہی ویسی پارٹیز ہیں جیسے پاکستان میں امریکہ میں وزیر بننے کے لئے کتنے پیسے دینے پڑیں گے میں نے کہا یہاں وہ سسٹم نہیں ہے جو پاکستان میں ڈیویلپ ہو چکے ہیں یہ سسٹم نہیں ہے کوئی آپ سے پیسے لے کے آپ کو وزیر نہیں بنائے گا یہاں آپ کو پر چینل چلنا پڑے گا وی تی لکھنال گال نہیں پڑے گی یہاں پیسے کی بات ہی نہ کریں دو کروڑ سوال ہی بیدا ہی ہوتا آپ وہیں وزارت لیجئے وہیں پر سیاست کیجئے جہاں آپ رہتے ہیں پاکستان میرا حال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو جو عہدہ دیا آپ کو اس سے دست بردار نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان تاریخ انصاف پاکستان کے وہ واحد جماعت ہے جس نے یوٹرن لینے کے ریکارڈ قائم کر دی ہیں ویسے کچھ دوست مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی سے یوٹرن لیا لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اچھا میں نے تو یہ بھی سننا راجہ صاحب کہ آپ کی علماری میں ہر پارٹی کا جھنڈا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں علماری کھولتا ہوں تو پیپلز پارٹی کا کبھی جھنڈا کبھی نون لیک کا جھنڈا میاں صاحب نیچے شیر کبھی اوپر عمران خان نیچے بلے والا جھنڈا اور کبھی کبھی تو میں خواب میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ ادھر سے بلہ آ رہا ہے ادھر سے تیر آ رہا ہے سامنے سے شیر آ رہا ہے ادھر سے ہم خیال جا رہے ہیں تو بس اس طرح سے میری زندگی گزر رہی ہے آج کل راجل صاحب کبھی پی ٹی اے والوں نے آپ سے رات تک کیا ہے پہلے وہ فون کرتے تھے میں فون نہیں اٹھاتا تھا صحیح ہے اب میں فون کرتا ہوں وہ نہیں اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہی چل رہا ہے آج کل رات میں نید آ جاتی ہے رات میں نید آتی ہے لیکن کبھی کبھی خواب میں عمران خان نظر آتا ہے سرداری صاحب نظر آتے ہیں صحیح ہے شباز شریف نواز شریف پھر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں یہ میری آنکھوں کے نیچے آپ دیکھ رہی ہیں ہلکے بڑے ہیں یہ میک اپ سے چھپ جاتے ہیں ویسے بالکل کالی ہیں میری آنکھیں نیچے سے تو بس ایسے ہی میری زندگی گزر رہی ہے آپ کا مزاج غصے والا ہے دیکھیں بی بی میرا اگر مزاج غصے والا ہوتا تو میں یہاں پہ آپ کے پرگرام کو چھوڑ کے چلا گیا ہوتا لیکن آپ کیا جو علمی عبور دیکھ کے میں یہاں پہ بیٹھ گیا آپ کا سوال کا جو انداز تھا وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں یہاں پہ بیٹھ گیا اور آپ کا پورا پرگرام بہنی کا چلیں ہو جائے گا خیر ہے کوئی مسرن آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑا پیسہ لگتا ہے امریکہ آنے میں تو بندہ آج آتے نہیں سکتا آپ کبھی فیصل آباد آئے تو بتائیں کبھی حدمت کا موقع دیں جب آئیں گے تو ملاقات ہوگی ناظرین آج کی پرگرام سے فیل وقت اتنا ہی اجازت دیجئے دیکھتے رہیے دیوائی سوال تیشہ